آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سبزر کمپنی کی طرف سے آنے والے ترفلا جوز کے بارے میں بات کریں گے یہ دوائی جو ہے یہ ایک آئرویدک میڈیسن ہے یونانی میڈیسن ہے تو اس کے بارے میں پوری جانکاری جانیں گے اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی باڈی کے لیے بہتی فائدہ مند دوائی ہے تو اگر آپ اس کے بارے میں پوری جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل پور پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو آپ کے لیے کسی بھی طریقے سے انفارمیٹیو رہتی ہے یا مددگار ثابت ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بھی نہ بھولیں اگر اس دوائی کے ہم فائدوں کے بارے میں بات کریں تو یہ سبزر تریفلا جوز جو ہے یہ آپ کی پاچن سمبندی وکاروں کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کی جیسے کی گیس بننا آپ کا پاچن سہی نہیں ہونا آپ جیسے اس صبح کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا کھانا ایسا رکھتا ہے کہ آپ کو سینے پہ ہی رکھا رہ گیا ہے سام تک پج بھی نہیں پاتا جب تک آپ دوسرے ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں آپ کی پاچن کے لیے صحیح سے ورک نہیں کر پاتی ہے آپ کو کیا ہوتا ہے پیٹ میں جلن چوبان گیس اور کبج بھی ہو جاتا ہے کبج مطلب ہے جیسے کی آپ کو لیٹرنگ آنے میں دکت پرسانی ہوتی ہے صحیح طریقے سے آپ کا پیٹ ساف نہیں ہو پاتا ہے لیٹرنگ آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آ پاتی ہے آپ کو بہت جور لگانے پڑتے ہیں لیٹرنگ لانے کے لیے تو ایسی دکت پرسانیوں میں اس کا مکھیتہ زیادہ کر استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک آئیر ویدک میڈیسن ہے تو آئیر ویدک میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ آپ کی اور بھی ادر دکت پرسانیوں میں کام آ جاتی ہیں جس کے لیے وہ بنی ہوتی ہیں اس سے ادر بھی پروگرمز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کی آپ اس کو اپنے سریر کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بی پی میں بھی اثر دار ہوتا ہے سبزر تریفلہ جوز توجہ کے سنکرمنٹ سے بھی بچاتا ہے پیٹ کی چربی کو کم کرتا ہے اس کے اندر ویٹامین سی بھی موجودہ ہوتا ہے آنکھوں کی روشنی میں صدار کرتا ہے ہلکہ روچک اور قبج میں لاپکاری ہوتا ہے سبزر تریفلہ جوز میں کیلیسٹرول کم کرنے کی شمطہ ہوتی ہے لیور وکار کے علاج میں بھی مدد کرتا ہے سریر میں ہیموگلومن کے استرکوں بھی بڑھاتا ہے سبزر تریفلہ جوز سریر کی صفائی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے سبزر تریفلہ جوز ایک ہلکہ روچک اور بہتی کامیاب دبائی ہے جو آپ کے پیٹ سے جوڑی ہر دکت پریسانی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور آپ کے صحیح پہ سنکرمن ہونا آپ کے لیور میں کوئی دکت پریسانی ہونا ان سب دکت پریسانیوں میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جیسے کہ یہ ایک آئیرویدک میڈیسن ہے یونانی میڈیسن ہے تو اس کے اندر آپ کو جتنے بھی انگریڈینٹس دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں جتنے بھی آپ کو دوائیاں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں وہ ساری آپ کو نیچرل ہربل میڈیسنسی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں اس کے ویسے کیا ہوتا ہے آپ کو اس دوائی کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ آپ کی باڈی پر آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے اگر آپ اس دوائی کو جیادہ لمبے سمیت کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بے جھک ہو کہ اس دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو جیسے کہ ایک سال دو سال تک اپنے پیٹ سے جوڑی کسی بھی دکت پرسانی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے کہیں پر سوجان آگئی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں سردیوں میں جیسے کیا ہوتا کسی کسی کے سردیوں میں ہاتھ پاؤں سوجنے لگتے ہیں تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کی ایسی دکت پرسانیوں کو ختم کرنے کے لیے بہتی سقسم دوائی ہے اور اس کو جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ بہتی آسان ہے آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے پانچ ایمیل دن میں دو بار لینی ہے وہ بھی آپ کو گنگنے پانی کے ساتھ اور اگر آپ اس کے ڈوزز بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر کو اپنی کنڈیسن دکھا اگر اپنی کنڈیسن کے حساب سے اپنے ڈوزز بھی بڑھوا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ آپ کے کسی بھی قریبی میڈیکل سٹور پر نہیں مل پاتی ہے تو آپ اس کو ایمیزون اگر آپ کو اس دوائی کے بارے میں اور بھی ادھک جانکاری جاننی ہے تو آپ اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے اس دوائی کے بارے میں اور بھی ادھک جانکاری بھی آپ جان سکتے ہیں